بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید بٹی اپنے یوٹیوب چینل وارڈ انڈرٹینمنٹ ٹی وی کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج میں جیس چیز کے اوپر ڈسکیشن کرنا چاہ رہا ہوں جیس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے منار پاکستان میں جو ہے ایک جلسہ جو ہے بون بونہ قید کی ہے اور اس جلسے کی تیاریاں جو ہے وہ زور شور پہ ہیں لیکن آج جو دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے دوپیر سے جو ہے بلکہ صوبہ سے جو ہے کو دس گیارہ بجے کے قریب جو ہے وہ داخلی جو راستے ہیں ان کو بند کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور کنٹینر لگانے شروع کر دیئے میں کوئی ایک ڈیڑھ بجے فیزیکلی وہاں سے میں نے گیا ہوں وہاں پہ میں نے بھی آفیس جانا تھا لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جس سائیڈ کے اوپر بھی گیا چاہے ہم نے سگیاں والی سائیڈ پہ میں گیا یا میں راوی والی سائیڈ پہ گیا تو وہاں پہ کنٹینر ہوں نے اس طریقے سے فیٹ کیا ہوئے تھے کہ جس کے اندر سے جو ہے وہ موٹر سائیکل والے جو ہے اس کو گزرنے کے لیے بھی راستہ ہونا نے نہیں دیا حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے اس کے اندر یہ ہوتا تھا کنٹینر لگتے تھے لیکن یہ ایک موٹر سائیکل والے کو گزرنے کے لیے راستے دیا جاتا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے ڈیوٹی کرنے کے لیے جانا ہے یا کسی نے اپنے پرسنل کام کے لیے جانا ہے تو وہ ایزیلی اپنا جو ہے کام کر کے واپس آیا تھا ہاں اس میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ گاڑیوں والے جو ہے وہ نہیں گزر پاتے تھے یا ان کو تکلیف ہوتی تھی یا ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن اس وقت جو چیز دیکھنے میں آئی ہے اور وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے ہر سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر لگا کے راستے جو بند کر دی ہیں لیکن اس میں جو چیز سوچ رہے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں یا اس طرح کا جو کام کرتے ہیں اس کے اندر جو انسان چاہے وہ جس سینس میں بھی پپلر ہے وہ اپنی پپلیریٹی جو ہے وہ تو شو کروا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ پیڈی حکومت جو ہے یا نگران حکومت جو ہے جو وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس سے جو عام لوگ ہیں جنہوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ کہیں پہ اگر وہ عمران خان کے کوئی انٹی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے جو ہے وہ پوزٹیولی اس کے حق میں چلا جاتا ہے کیونکہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس طرح کے آپ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے عام شہری جو ہے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اور عام شہری جو ہے اس کو کوئی کنسان نہیں ہوتا جس بندے نے وہاں پہ جلسے جلوس کے اندر شامل ہونا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ یہ اندادہ لگائیں کہ اگر منارے پاکستان کے اردگرد سے اگر آپ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں تو اس کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کم از کم جہاں سے بھی انہوں نے کنٹینر لگا کے یہ بلوک کیا ہے جس کو بالکل ہی انہوں نے سیل کیا ہے وہ کوئی ایریا جو ہے دو سے تین کلومیٹر کا وقت ہے اب دو سے تین کلومیٹر جو ہے وہ کسی انسان کے لئے پیدل چل کے وہاں تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ اگر کو دو سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر گاڑی کے اوپر یا بس کے اوپر یا گورنمنٹ کنوینٹس جو ہے وہ یوز کر کے وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کے لئے دو ڈھائی کلومیٹر یا تین کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چلنا کون سا مسئلہ ہے وہ تو آرام سے پیدل چل کے وہاں پہ چلا جائے گا اور جس نے جانا ہے اس نے پہنچ جانا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور نہ کبھی گورنمنٹ خیال رکھا ہے جو انسی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ والی گورنمنٹ جو ہے لیکن ہاں تھوڑا سا فرق ہے یہ ضرور آتا ہے کہ کچھ گورنمنٹس کے جو ان کے جو حالات ہوتے ہیں اختیارات ہوتے ہیں ان کو تجاوز کر جاتے ہیں مطلب ہے کہ عام انسان کو آپ جتنی تکلیف دے رہے ہیں اس سے آپ کے لئے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اب پہلے عوام جو ہے وہ اس چیز سے نالا ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے آٹا سکیم جو سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کے اندر جو لوگوں کو جو ہے وہ سستہ آٹا سکیم جو تھی اس کے تیت آٹا مل رہا تھا اب جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم نے مفت آٹا جو ہے وہ تقریباً کوئی 50% لوگوں کو یا 30% لوگوں کو ہم نے مفت آٹا دینا ہے اب وہ مفت آٹا دینے کی آڑ میں جو دوسرے باقی لوگ بجتے ہیں جن کو جو اس کے حق دار نہیں ہے یا جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی جن کے اندر وہ ریجسٹر نہیں ہوئے تو ان لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے وہ لوگ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ اس چیز کا گورنمنٹ کو جو ہے وہ بالکل اندازہ نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ وہ رلیف دینے کے لئے جن لوگوں کو رلیف دے رہی ہے جن کے لئے وہ سہولت پیدا کر رہی ہے اس کے ساتھ جو عام انسان ہے ایک تو آپ نے آٹے کا ریڈ جو ہے وہ ڈبل کر دیا جس ریڈ کے اوپر 6.500 رکھ گئے اوپر 10 کلو کا توڑا مل رہا تھا اب وہ جو ہے وہ 11.200 کا ہوئی ہے اب 11.200 کا توڑا ہو جانا چلو یہ تو الگ بات ہے آپ نے سٹریٹیجی اپنائی اسٹریٹیجی آپ نے کیا اپنائی ہے آپ نے 30% لوگوں کو رلیف دینے کے لئے 70% لوگوں کا جو ہے وہ آٹا وہ بند کر دیا اوپر سے ریڈ ڈبل کر دیا اب زہر سی بات ہے اب وہ چیزیں جو ہے آپ کے لئے کوئی پوزٹیف تو نہیں ہیں وہ تو آپ کے لئے نگٹیف جا رہی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تو متنفر ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ بلے بلے کریں واہ واہ کریں کہاں جی بڑا زبردست ہو گیا گورنمنٹ نے جو ہے نگران حکومت نے اور پی ڈی ایم حکومت نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے بہت بڑا رلیف دے دیا اب تاریخ میں یا پچھلے جو آٹھ دس سال سے بارہ سال کے اندر جو ہے جو ہم ہر سال جو دیکھتے ہیں کرمزان حریف کے اندر جو ہے وہ سستے بزار لگا کرتے تھے اب ماشاءاللہ اس سال جو ہے وہ سستے بزار جو ہے وہ بھی نہیں لگ پائے اور اس کی بھی کوئی لوجک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں لوگوں کو رلیف دینے کے لئے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے جو کہ اس کے لئے نیگٹیو جا رہے ہیں کیونکہ اس کی اویلیبلیٹی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جو چیز وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ چیز تو اویلیبل ہی نہیں ہے اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اس پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس کو مارکیٹ کے اندر جیو ہے وہ آٹھا نہیں مل رہا اب وہ آٹھے سے پہلے پریشان تھا اوپر سے جب ان کی جو بندہ جس نے دیہاڑی پہ جانا ہے یا جس بندہ نے اپنا چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں پہ سیٹا بنایا ہوئے آج کیونکہ مجھے دو تین لوگ ایسے بلے جنہوں نے اگر شہر میں جا کے یا دوسری جگہ کے اوپر جا کے انہوں نے اپنا کوئی چھوٹا سا ٹھیلا لگایا ہوا ہے یا چھوٹی سی شاپ بنائی ہوئی ہے جس کا راہ مٹیریل جو ہے یا جیسے مدلہ بے ایک سموسے والا تھا وہ پوائنٹ کے اوپر اس نے پہنچنا تھا اب وہ کیونکہ وہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے وہاں پہ کھڑا پریشان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اسی طریقے سے کسی نے بریانی بنائی ہوئی تھی اسی طریقے سے کسی نے دھئی بلے بنائی ہوئے تھے مطلب ہے مختلف قسم کے لوگ جو تو وہاں پہ ملے اور جو لوگ اس پریشانی میں تھے کہ جی اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے پوائنٹ تک کیسے پہنچائیں گے کہ ہمارے پاس تو اوپر ٹائم نہیں بچا یہ میں کوئی تین ساڑھے تین بجے کی بات کر رہا ہوں کہ تین ساڑھے تین بجے میں رابی پل پہ تھا تو وہاں پہ یہ سیچویشن جو ہے اور یہ نظارے جو ہے وہ سارے دیکھنے کو ملے اور اس کے ساتھ ہر بندہ جو تھا وہ پیڈیم حکومت کو نگران حکومت کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ کس طرح کی مسئبت ہے جو ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے بھائی جس انسان نے یادگار تک پہنچنا ہے اس کے لئے منارے پاکستان تک پہنچنا ہے اس کے لئے کون سا مسئلہ ہے وہ تو دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس نے تو وہ پیدل چل کے مہا پہ چلے جانے ہیں اب ہم لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے اور ہم لوگ جو ہے اپنے پوائنڈ پہ اپنی روزی روٹی اپنی دیہاڑی اور وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو الٹا جو ہے وہ نقصان ہوگی ہے بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی فیدہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ بگلات کا شکار ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے عمران خان کی پپلیریٹی جو ہے وہ اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ یہ ان لوگوں سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پا رہا اور اسی طریقے سے یہ اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے رہے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی منطق ہے جس کے اندر جو ہے یہ سارے الٹے کام کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پپلیریٹی جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ہماری گورنمنٹ سے اور نداروں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ خدا کے لیے اور بندوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں اس طرح سے اگر آپ بندیہ لگائیں گے کہ سارا کچھ کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے جہاں تک پہنچنا ہے کیا وہ نہیں پہنچ پائیں گے انہوں نے جو پہنچنا ہے جس نے جہاں بھی پہنچنا ہے وہ پہنچے گا وہ چاہے اس کا تعلق بیڈیم سے ہو یا اس کا تعلق بیٹی آئی سے ہو جس پارٹی سے بھی ہو جس جیالے نے جس ورکر نے اپنے لیڈر کی بات سننے کے لیے اپنے لیڈر کے پاس پہنچنا ہے وہ ہر طریقے سے ہر طریقہ اپنا کے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ سب فضول کی جو ہے وہ باتیں ہیں فضول کی جو ہے یہ ہرڈلز ہیں جو عوام کے راستے میں جو ہے وہ اٹکائی جاتی ہیں اور جیسے عام انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے روز کو جو ہے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو اور سب کو ہدایہ دے اس طرح کے جو الٹے سیدھے کام میں اس کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں اللہ پاک میرا اور آپ کا عامی ہو